بسم اللہ الرحمن الرحیم معروف صحافی حامد بیر پر ہونے والے افسوسناک حملے کے بعد میڈیا کے اندر بھی اور اس سے باہر مختلف حلقوں میں پریشان کن تفسروں اور تکلیف نے مہم جوئی کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا گیا جس کے نتیجے میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی جو ہمارے ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں چونکہ قومی مقاصد کے ساتھ غیر متزلدل مابستگی جیو اور جنگ گروپ کے لیے ہمیشہ باعث فخر رہی ہے لہذا موجودہ صورتحال میں ہم اپنے موقف کی وجاہت کرنا ضروری سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو جنگ گروپ دو ٹوک الفاظ میں واضح کرنا چاہتا ہے کہ اس نے ہمیشہ پاکستان کی مسلح واج اور اسی قیادت کو عزت اور اعترام کی نظروں سے دیکھا اور اپنی سرحدوں کے تحفظ اور ملکی صلاوتی کے لیے ان کی قربانیوں کا ہر دور میں اعتراف کیا ہے اور یہ چیز ہمیشہ جنگ گروپ اور جیو ڈیوز کی ادارتی پالیسی کا بلیانی جزو رہی ہے ادارے کی انتظامی اور اس کے تمام ارکان اپنے اس عظم پر ہما وقت کاربند اور عمل پیرا رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس پر قائم رہیں گے ہماری کبھی یہ نیت نہیں رہی کہ کسی بھی ادارے یا شخصیت کو بددام کیا جائے یا اس کی توہین کی جائے زیر بحث الزامات کا سب سے پہلے خود حامد میر نے تذکرہ کیا تھا اور حملے کے فوراً بعد انہی کے گھرانے کے ایک فرد نے انہیں دورایا ہمارا مقصد ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ہم باہمی باتشیت، رابطوں اور متوازن معلوماتی مواسوں کے ذریعے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا آجزانہ کردار ادا کریں اور یہی چیز ذمہ دار اور آزاد صحافت کی شناخت اور ترہ امتیاز ہوتی ہے اپنی سنجیدہ خود احساسابی، ادارتی مباحثے اور خود تک پہنچنے والی رائے آمہ کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انیس اپریل کو حامد میر پر گزرنے والے سانحہ اور تکلیف تھے حملے کے فوری بعد ہماری نشریات حد سے متجاوز، پریشانکر اور جذباتی تھی یہ نشریات اگرچہ میڈیا کے موجودہ تاریخ اقار اور سلسلہ حیر واقعات کے مطابق تھی اور جس میں انظام کی خبر کے ساتھ ساتھ آئی ایس پی آر کا نقطہ نظر بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی تصویر کے ساتھ بار بار نشر کیا گیا تھا اس کے باوجود انہیں گبراہکون، غیر متوازن اور نامناسب سمجھا گیا اور ان سے ایک مہم کا تاثر منا ان نشریات سے آئی ایس آئی کو بطور ادارہ، اس کے ڈیریکٹر جنرل لیفٹینٹ جنرل زہیر الاسلام، ان کے اہل خانہ اور مصلہ حواج سے وابستہ تمام افراد اور ہمارے ناظرین کی بڑی تعداد کو جو دکھ پہنچا اس پر ہم ان سب سے خلوص دل کے ساتھ معافی کے خاص کار ہیں ہر تعلق میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں اور غلط تیمیاں بھی جنم لیتی ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں آگے بڑھنا ہے آئیے ہم مل کر آئین کے اندر رہتے ہوئے کام کرنے اور قانون کی حکمرانی کے احترام کا عزم کریں تاکہ ہم مل کر ایک مضبوط اور خشار پاکستان تعمیر کر سکیں